فلموں میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بہت کم سمائی کے لیے ہی پردے پر نجار آتے ہیں لیکن کبھی کبھی اپنے چھوٹے سے رال میں ہی یہ ہمارے دلوں پر ایسی گہری چھاپ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جن کی چرچہ لوگ فلم ختم ہو جانے کے بعد بھی کرتے رہتے ہیں اور بھلے ہی ہمیں ان کا اصلی نام پتہ نہ ہو اور ہم فلم میں نبھائے گئے کردار کے نام سے ہی انہیں جانتے ہیں تو آج کے اپنے اس بہت ہی روچک ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تمل سینیما کے ایک ایسے ہی سپورٹنگ ایکٹر جورج مارین کے بارے میں جن کو اپنے فلم کیتھی میں اور حال ہی میں آئی فلم لیو میں دیکھا ہوگا 2019 میں آئی فلم کیتھی میں وہ ہمیں ایک نیولی اپوینڈڈ کونسٹیبل کے رال میں نجار آئے تھے جن کی ایک نئے پلسٹیشن میں پوسٹنگ ہوتی ہے اور وہ وہاں پر جوائن کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن اسی رات اس پلسٹیشن کو بہت سارے گنڈے گھیڑ لیتے ہیں اور سارے پلس بالے بھی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور نیپولین جنہوں نے ابھی تک اپنے ڈیوٹی جوائن نہیں کی ہوتی ہے وہ کچھ ینگسٹر کے ساتھ میں وہاں پر فس جاتے ہیں فلم کیتھی میں رکھے گئے یہ سارے سین اتنے زیادہ ریالسٹک لگتے ہیں کہ جب اتنے بڑے پلسٹیشن میں ہم نیپولین کو اکیلے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا فلم کیتھی میں اگر دیکھا جائے تو جورج مارین کا رول بہت زیادہ امپورٹنڈ تھا یہ لوکیس سینیمیٹک یونیورس کی فلم تھی اور آگے چل کر ان کا یہ کردار فلم لیو میں بھی ہمیں نجار آیا تھا جہاں پہلے فلم کیتھی میں وہ ہمیں اکیلے ہی پلسٹیشن کو بچاتے ہوئے نجار آتے ہیں تو وہیں فلم لیو میں وہ ہمیں اکیلے ہی تھالا پاتھی وجہ کی فیملی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے نجار آتے ہیں لوکیس سینیمیٹک یونیورس کی ان فلموں میں ان کے کردار کا نام نیپولین ہے ان کا ریال نام جورج مارین ہے اور فلموں میں آنے کے پہلے ان کا کافی اسٹرگل رہا ہے جورج مارین ہمیں سب سے پہلے سن دوہجار دو میں آئی فلم اجھاگی میں نجار آئے تھے جس میں انہوں نے ایک ٹیچر کا رول نبھایا تھا ایکچولی جورج مارین سن دوہجار دو میں فلموں میں آنے کے پہلے ہی سن انیس و نباسی سے بطور تھیٹر ایکٹر کے طور پر کام کرتے آ رہے تھے اور اس سماعے لگ بک تیرہ سالوں تک جورج مارین تھیٹر میں ہی چھوٹے بڑے کردار نبھاتے رہے جہاں تھیٹر میں ان کا اسٹرگل چھوٹا موٹا نہیں تھا لگ بک تیرہ سالوں تک انہوں نے یہاں پر کام کیا تھا جہاں پر وہ ہمیں تھیٹر کے پلیز میں کبھی کبھی چھوٹے چھوٹے کومیڈی رولز میں نجر آتے کبھی گاؤں والے بنے ہوئے نجر آتے کبھی ویٹر بنے ہوئے نجر آتے اور کچھ اوریں سے ہی ترہ ترہ کے رول انہیں ملتے رہتے تیس مارچ سن انیس سو تریسٹھ کو چنڈائی میں جورج مارین کا جنم ہوا تھا جہاں وہ ایک مدھیم برگی پریبار سے بلونگ کرتے تھے اور ان کے پریبار کا فلم لائن سے دور دور تک کچھ بھی لینا دینا نہیں تھا لیکن بچپن سے ہی جورج مارین کو ایکٹنگ میں اور دوسروں کی نکل اتارنے میں بہت زیادہ دلچسپی تھی جہاں اکثر وہ اپنے پریبار والوں کے ساتھ میں اور دوستوں کے ساتھ میں ہنسی مجاک کرتے رہتے تھے حالانکہ ان کے پریبار کا دور دور تک فلم لائن سے کوئی بھی کنیکسن نہ ہونے کی وجہ سے ان کا اسٹرگل بہت زیادہ ہی لمبا رہا جورج مارین نے اس سمائے لگ بگ ہائی سکول تک اپنی پڑھائی کی تھی اور آگے چل کر وہ تھیٹر میں کام کرنے لگے تھے اور یہاں پر انہوں نے انیس سن آباسی سے لے کر سن دوہجار دو یعنی تیرہ سالوں تک کام کیا جہاں کچھ ڈائریکٹرز نے انہیں نوٹس کیا اور فلموں میں انہیں چھوٹے چھوٹے سپورٹنگ رول ملنے لگے اور سن دوہجار دو میں آئی فلم اگھا جی کے بعد وہ ہمیں سیمورائی سولہ مراندھا قدھائی جے جے سندہ خو جی پوئی سولہ پورم اور جے ام کندم جیسی فلموں میں نجر آئے جن ساری ہی فلموں میں جورج مارین کو بہت ہی چھوٹے چھوٹے رول ملے اور سائد ہی لوگوں نے انہیں نوٹس کیا ہو لیکن سن دوہجار آٹھ میں پریے درثن سر کانچی برن کے نام سے جب ایک فلم میں بنا رہے تھے تب اس میں انہیں ایک پولس والے کے رول کے لیے ایک ایسے ہی ایکٹر کی ضرورت تھی اس سمائے فلم کانچی برن میں پریے درثن سر کے اسسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے اے ال بجے جو کی اس سمائے کاسٹنگ ڈائریکٹر بھی تھے اور اے ال بجے نے جورج مارین کی پرفومنس دیکھی ہوئی تھی اور اس میں جورج مارین کا لوگ اور ان کی پرفومنس انہیں اتنی زیادہ پسند آئی کہ آگے چل کر اے ال بجے انہیں لگ بگ اپنی ہر ایک فلم میں سائن کرنے لگے اور فلم کانچی برن میں جورج مارین کی اس پولسمن والے رول کو کافی سارے لوگوں نے نوٹس کیا اور سن 2008 میں آئی یہ فلم جورج مارین کے کیڈیئر کی پہلی بڑی بریک تھرو فلم ثابت ہوئی اور اس کے بعد جورج مارین کو فلموں میں تھوڑی تھوڑی بڑے رول آفر ہونے لگے تھے جیسے فلم مدراز پٹی نم میں وہ ہمیں ایک انگلیس ٹیچر بنے ہوئے نجر آئے دیواتھ رو منگل میں وہ ہمیں ایک ڈیسیبلڈ پرسن بنے ہوئے نجر آئے اور فلم سیوم میں وہ ہمیں ایک نوکر بنے ہوئے نجر آئے ایسی اور بھی کئی فلموں میں جورج مارین ہمیں اس طرح کے رولز میں نجر آتے رہے جورج مارین کی ہائٹ تھوڑی کم ہے ان کی آنکھیں تھوڑی چھوٹی ہیں اور ان کے چہرے کی اسمائل بہت ہی پیاری ہے اور کسی بھی رول میں جورج مارین بلکل پوری طرح سے سیٹ ہو جاتے ہیں سپائیڈر، کلا کپوٹو، بگل اور بسواسم جیسی فلموں میں وہ ہمیں نجر آئے لیکن ہمیسہ ہی جورج مارین پولس مین کے رول میں ایسے سوٹ ہوتے کہ مانو یہ رول ان کے لیے ہی لکھا گیا ہو اگر آپ نے فلم تھڑم دیکھی ہو تو جورج مارین اس میں ہمیں پولس مین کے رول میں ہی کومیڈی کرتے ہوئے نجر آئے تھے لیکن لگ بگ تیس سال کے اسٹرگل کے بعد جورج مارین کو اصلی پہچان اور سفلتہ ملی سن 2019 میں آئی فلم کیتھی کے جریعے جب ڈائریکٹر لوکیس کنگراج نے انہیں فلم کیتھی میں کونسٹیبل نیپولین کے رول کے لیے سائن کیا اور فلم کیتھی میں اگر کارتھی کے بعد دوسرا ایمپورٹنٹ رول تھا تو وہ نیپولین کا ہی تھا فلم کیتھی نے جورج مارین کو تمل سنیما کے باہر بھی پہچاندلائی اور فلم کیتھی میں اپنے کردار کو اتنے بہترین طریقے سے نبھانے کے لیے اس سماعے انہیں بہت سارے ایوارڈز بھی ملے تھے اس سماعے انہیں بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر کے لیے جی سنی ایوارڈز اناندہ وکاتن سنیما ایوارڈز اور ساؤتھ انڈیان انٹرنیشنل مووی ایوارڈز سے جیسے کئی ایوارڈ ملے تھے 2019 میں آئی فلم کیتھی ان کے لیے پوری طرح سے گیم چینجر ثابت ہوئی اور اس کے بعد تو ان کی پوری جندگی ہی بدل گئی فلم لیو میں جیسے ہی نیپولین کی انٹری ہوتی ہے تو سنیما گھر میں سیٹیاں اور تالیاں بجنے لگیں تھیں مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ فلم کیتھی میں اپنے اس کردار سے انہوں نے لوگوں کی دلوں پر کتنا گہرا ایمپریسن چھوڑا تھا فلم لیو میں بھی ان کے تھالاپاتھی وجہ کے ساتھ میں کچھ اچھے سینوں اور ڈائیلوکس رکھے گئے ہیں جس سین میں وہ تھالاپاتھی وجہ کے ساتھ میں بائیک کے پیچھے بیٹھ کر گنڈوں کا پیچھا کرتے ہیں یا ایک اور سین تھا جہاں پر گنڈے تھالاپاتھی وجہ کے گھر میں گھوچتے ہیں اور وہاں پر سامنے نیپولین اکیلے ہی ایک کرسی پر بندگ لے کر بیٹھے ہوئے نجار آتے ہیں لیو کے بعد جارج مارین ہمیں کمل حسن کی آنے والی فلم انڈین ٹو میں بھی نجار آنے والے ہیں اس کے علاوہ سائد آپ میں سے بہت ہی کم لوگوں کو یہ پتہ ہوگا کہ جارج مارین نے ساروک خان کی فلم جوان میں بھی کام کیا ہے ڈیریکٹر ایٹلی نے اس کو ڈیریکٹ کیا تھا اور اس میں ہمیں ساروک خان وجہ سیتوپتی اور نیان تارہ نجار آئے تھے ایکچولی اگر آپ کو یاد ہو تو فلم جوان کی ایک فلیس بیک سین میں ہمیں کلکی یعنی کی لہر خان کی فلیس بیک سٹوری دکھائی جاتی ہے جہاں پر دکھایا جاتا ہے کیسے ایک کسان آتھمتیا کر لیتا ہے ایکچولی ویسے تو اس میں کلکی کے پتا کا رول اومکار داس منکپوری نے نبھایا تھا اومکار داس منکپوری وہی ہیں جنہوں نے سن دوہجار دس میں آئی فلم پیپلی لائب سے اپنا ڈیبیو کیا تھا لیکن اومکار داس منکپوری کو تمل بولنا نہیں آتی تھی اس وجہ سے فلم جوان کے تمل ورجن میں اومکار داس منکپوری کی آواز کو جورج مارین نے ڈپ کیا تھا جورج مارین کی عمر لگ بک ساٹھ سال کے اسپاس ہو چکی ہے اور وہ ہمیں تمل سینیما کے لگ بک ہر ایک بڑے ایکٹر کی فلم میں نجار آ چکے ہیں لیکن لسی یو یعنی لوکیس سینیمیٹک یونیورس کی ان فلموں میں ان کے رول کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے کیونکہ لوگ ان سے بہت اچھے سے کنیکٹ ہو چکے ہیں تو دوستو یہ تو بات ہوئی جورج مارین کے بارے میں آپ کو ان کا کردار لیو میں اور کیتھی میں کیسا لگا تھا ہمیں کمنٹ سیکسن میں جرور بتانا تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جواب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کچھ اور ایسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ